دوستو آج کا ویڈیو کافی اسپیشل اور ہیلپ فل ہونے والا ہے انفیکٹ اگر یہ دیکھا جائے کہ ماجون آردھ فرما کے فائدے کے بارے میں جو آج کی ویڈیو میں میں نے ڈسکش کرنے کی کوشش کی ہے وہ پورے نیٹ پر آپ کو نہیں ملے گا سرچ کر کے دیکھ لینا اور اگر مل جائے تو مجھے بھی ضرور شیئر کرنا اس ویڈیو میں ایسا کیا خاص ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ اس کو ڈیزائن کرنے کے لیے کافی ٹائم لگا ہے مجھے اور اس کے ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے میں نے کافی ایفورٹ لگایا ہے انفیکٹ کل ہی یہ ویڈیو آپ کو پوسٹ کرنی تھی لیکن ٹیکنیکل ایرر کی وجہ سے ریکارڈنگ نہیں ہو پایا تھا لیکن بن گیا تھا اب اس ویڈیو میں ایسا کیا ہے جو بہت ہی خاص ہے اور بہت دلچسپی کے ساتھ آپ کو دیکھنا چاہیے سب سے پہلی بات یہ کہ اس ویڈیو میں ماجون آردھ خرمہ کے مزاج کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ اپنے مزاج کی وجہ سے یہ کیسے بیماری کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے اور کیسے بیماری کے خلاف مطلب بینہ مزاج کے سمجھے اگر دوا دیتے ہیں تو اس کے خلاف نقصان ہو جاتا ہے اور کام نہیں کرتا ہے اس پر سب سے پہلا فوکس میں نے کیا ہے تو وہ جو ہے ہو سکتا ہے تیسرے چوتھے پانچوے پوائنٹ پر آپ کو آئے لیکن سب سے پہلے فوکس جو کیا ہے ماجون آردھ خرمہ کے فائدے کے بارے میں وہ ہے انگریڈینٹس کیسے اگر آپ بنانا چاہیں تو کیسے بنا سکتے ہیں اس کا پورا کا پورا بیدھی میں نے اس میں شیئر کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے مین انگریڈینٹ کیا ہے اس کا ٹھیک ہے اس ماجون آردھ خرمہ کا اس کے علاوہ یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے آپ کو کہ اس ماجون کا جو مزاج ہے وہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے کن کن بیماریوں میں یہ کام آئے گا اور کن کن لوگوں میں یہ کام کرے گا بہتر طریقے سے اور کن کن لوگوں میں بہتر طریقے سے کام نہیں کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں ماجون آردھ خرمہ کے فنکشنز کے بارے میں ڈسکس کیا ہے میں نے اور اس کے ساتھ خوراک کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کب سب سے بہتر ٹائم ہے اس کو لینے کا یہ بھی بتایا ہے میں نے اور سب سے آخر میں اگر بولا جائے تو وہ میں نے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی ساری چیزیں سلائٹ کے ساتھ آپ کو آتی رہیں گے تو چلیے یہ ویڈیو کو زیادہ لانگ نہ کرتے ہوئے میں بھی چاہتا ہوں کہ دو دن سے یہ ویڈیو آپ کو میں اتنا انٹرسٹڈ ویڈیو کو چاہتا تھا کہ آپ دیکھیں اور اس کو پسند کریں کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والا ہے اور واقعی میں مجھے بتانا یہ دیکھنے کے بعد شروع کرتے ہیں ہیلپ سوچنا آپ کا سواگت کرتا ہے اپنے چینل میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے صحت کے حساب سے اور ریکوائرمنٹ کے حساب سے ویڈیو سے آپ کو ڈالتا ہے کہ آپ کو کس چیز کی کیا ضرورت ہے کتنی ضرورت ہے اور کس طرح لینی چاہیے اس بات کا خیال رکھتا ہے تو شروع کرنے سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور لائک تو ضرور کر دینا کیونکہ بہت ہی ایفورٹ لگے ہیں اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے میں تو چلیے سب سے پہلے ہم لوگ جانتے ہیں ماجون آرد خورمہ کے انگریڈینس ماجون آرد خورمہ کے انگریڈینس جو ہیں وہ ہے سمغ عربی سو گرام اگر کسی کو بنانا ہے تو جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح اس کو فالو کرنا چاہیے اور وہ بن جائے گی اس کے لئے ماجون یہ تو ماجون سمغ عربی ہنڈر گرام لینا ہے اس کے بعد آرد خورمہ سو گرام لینا ہے سنگھاڑا خوشک سو گرام لینا ہے اور ان تینوں کو الگ الگ باریک باریک پیس کر چھان لینا ہے یہ ہو گیا ایک پروسس اب دوسرا کیا ہے مغزے بادام شیرین دس گرام لینا ہے اس میں کوانٹیٹی گھٹ گئی مغزے چلگوزہ دس گرام لینا ہے مغزے فندق دس گرام لینا ہے اب باریک تینوں کو پیس پیس کر کیا کرنا ہے ترنجبین پچاس گرام اور پیور ہنی پانسو گرام کی قیوام میں شامل کرنا ہے اب یہ کل ٹوٹل آپ کو جو دوائیں ہو گئی وہ ہے ادھر تین اوپر کے تین چار اور نیچے کے تین چھے ہو گئے اور یہ ترنجبین اور ہنی چھے دو آٹھ ہو گئے تو ان سب کو الگ الگ پیس کے یہ کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے ساتوہ میں ترنجبین پچاس گرام ہے اور آٹھوہ میں ہنی پانسو گرام ہے اس میں ہنی کے قیوام میں شامل کرنا ہے قیوام کیا ہوتا ہے قیوام یہ ہوتا ہے کہ جب شہد کو ہم گیس چولہ پر ڈال کے کئی مطلب گھنٹوں تک رکھتے ہیں تو وہ قیوام مطلب تھوڑا سا اس کا گاڑھا ہو جاتا ہے اور گاڑھا ہو جاتا ہے اور جب اوپر سے چمچ کے ذریعے مطلب شہد کو ڈالا جاتا ہے نیچے کی طرف تو وہ بہت ہی مطلب آہستہ آہستہ اترتا ہے اور اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ قیوام ہوا ہے قیوام کہلانے کے لائق ہے کہ نہیں قیوام کی کئی قسمیں ہیں ایک تار کا قیوام ہے کہ دو تار کا قیوام ہے کہ تین تار کا قیوام ہے یہ ساری چیز ہیں تو اس حساب سے ماجون کا ایک definition دیا گیا ہے کہ اس کا اتنے تار کا قیوام ہونا چاہیے چلیے اس terminology والے جھنجٹ میں مت پڑیے نہیں تو یہ جو ہے آپ کا دماغ خراب کرتے گا تو سیدھا ساتھ سمجھئے کہ شہد میں ملانا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا گرم کر لیجئے تھوڑے دیر ٹائم تک اس کو دھکا لیجئے اور ہونے دیجئے اس کو تھوڑا سا جلنے دیجئے پھر وہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے گا تو یہ سیدھا سا فنڈاس بجھے اس طرح تو نہیں بن پائے گا جس طرح کمپنیاں بناتی ہیں جس طرح ایک پروفیشنل آدمی بناتا ہے جس طرح پڑھ کے آیا ہوا بات بھی بناتا ہے لیکن پھر بھی جو کمپنی مل رہی ہے جہاں دکان سے جیسا مل رہا ہے پروڈیکٹ اس سے تو آپ کو بہتر بن جائے گا اگر آپ اپنے طور پر بنائیں گے اب آئیے کیا ہے یہ ایک ایک جڑی بوٹیاں اس میں شامل کر لینا ہے ابھی تک پھر اس کے بعد سب سے لاسٹ میں مگزے پمبا دانا دو گرام لانگ ایک گرام جائفل پانسو گرام ان کوٹ کر ان چاروں کو جو ہے کوٹ کر چھان کر پھر ایک ایک کر کے سب سے لاسٹ میں اس کو ملانا ہے یہ ہو گیا آپ کا ماجون بنانے کی پوری بیدھی اور کیسے بنتی ہے اور ایک سب سے آسان طریقہ میں یہ بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو اگر قیوام والے جھنجٹ میں نہیں پڑنا ہے تو یہ سارے پاورڈر کر کے ایک ساتھ ملالو اور پاورڈر فرم میں کھانا سٹارٹ کر دو ٹھیک اگر اس طرح کی چیزیں نہیں جا رہی ہیں نہیں نگل نگلنے میں بن رہا ہے تو تھوڑا سا میٹھا ڈال کے یا پھر کیا بولتے ہیں شکر کا گھول ڈال کے اس میں ملا گیا کھالو یار بات ہی ختم سفوف کی شکل میں بن گیا اور جو ہے اگر زبردست کام کرے گا چلیے اب تیسری طرف بڑھتے ہیں تیسرے سلائیڈ کی طرف مین انگریڈینٹس کیا ہے اس کا مین انگریڈینٹ اس میں آرد خرمہ ہے تو ہم خرمہ کا جو اصل نام ہے خرمہ کس کو کہتے ہیں وہ آرد آٹے کو کہتے ہیں اور خرمہ جو ہے خرمہ کو کہتے ہیں مطلب چھوہارے کو کہتے ہیں ادر نام کیا کیا ہے اس کا دیکھ لیتے ہیں خرمہ کا عربی میں خرمہ کو خرمہ یابس کہتے ہیں فارسی میں خرمہ خشک کہتے ہیں اور ہندی میں چھوہڑا کہتے ہیں اور سنسکریت میں نرمالی پھلا کہتے ہیں یہ ہو گیا اس کا مین انگریڈینٹ مطلب اگر یہ ایسا جز ایسا انگریڈینٹ ایسی جڑی بوٹی جو اس اگر دوا میں نہیں ملائی جائے تو اس دوا کا نام آرد خرمہ نہیں ہوگا اسی آرد اور خرمہ دونوں کی وجہ سے اس ماجون کا نام ماجون آرد خرمہ پڑا ہے اگر اس کو نکال دیا جائے تو پھر اس کو وہ ماجون نہیں بولیں گے جو مطلب جس لیے یہ اس کو بنایا گیا ہے کیونکہ اسی کے نام پر ہے یہ باقی ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی کم کم اقدر میں ڈالی گئی ہیں تو یہ مین انگریڈینٹ اس کا یہ ہو گیا اسی طرح ہر دوا کا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے ہر دوا کا چاہے ماسیکل بول لے لو چاہے شربت بزوری موتدل لے لو چاہے کوئی بھی دوا اٹھا لو چاہے یونانی کی اٹھا لو چاہے آہربیدہ کا اٹھا لو سب میں ایک مین انگریڈینٹ ہوتا ہے جو مین ورک کرتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب یہ ہے ماجون اردھرما کا مزاج گرم تر گریڈ ٹو اب یہاں سمجھنے والی بات ہے کوئی آپ کو مزاج کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بتائے گا کوئی اس بارے میں ڈسکس نہیں کرے گا کیونکہ یہ بہت ہی کنفیوزن والی بات ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ کو سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ مطلب میڈیسن کا مزاج یہ ہے تو بیماری کا مزاج کیا ہوگا تو کس بیماری والے کو یہ چلائیں گے اور انسان کا مزاج کیا ہوگا یہ سارا بہت کچھ ڈیفرنٹ ہے اور سب کو ایک دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ چلو بھائی اس پر یہ چلائے جا سکتا ہے اس پر نہیں چلائے جا سکتا چلو میں جو موٹا موٹی الفاظ میں جس کو بولا جاتا ہے اس طرح میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جن لوگوں کا مزاج گرم ہے یا جیسے کہ مانکہ جلو کہتے ہیں اس کا مزاج بہت گرم ہے اس سے نہیں لگنا تو بات بات میں ہاتھ چھوڑ دیتا ہے بہت جلدی شورٹ ٹیمپر ہے ترند جو ہے ہائپر ہو جاتا ہے تو یہ گرم ہے ویسے لوگوں کو یہ ماجون کھلیا جائے گا اور گرمی دے گی تو فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے گا چلیے ایک پوائنٹ میں سمجھانے کے انداز میں بول رہا ہوں پھر دوسرا ایک پوائنٹ یہ کہ تر ہے اس کے اندر تری پائی جاتی ہے گلہ پن پایا جاتا ہے تو جن لوگوں کے مزاج میں یہ گلہ پن ہے اور ان کے اندر بلڈ زیادہ بنتا ہے اور بلڈ زیادہ بن رہا ہے تو obviously یہ سوچا جا سکتا ہے کہ سیمن بھی زیادہ بن رہا ہے overflow ہو رہا ہے سیمن اور ویسے لوگوں کو یہ دے کر ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے تو وہ ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ یہ بھی اس کے اندر بھی تری پائی جاتی ہے اور grade 2 لیول کا ہے مطلب پہلے بھی نہیں دوسری لیول کا تری پائی جاتی ہے مطلب زیادہ ہی پائی جاتی ہے تو پائی جا رہی ہے تو جب جس کے اندر زیادہ بلڈ بن رہا ہے زیادہ سیمن بن رہا ہے تو overflow پہلے سے ہو رہا ہے اس کو اور آپ نے ایک ایسی دوا دی جو اور تری کو پیدا کرتا ہے گلاپن کو پیدا کرتا ہے فلیوڈ کی لیول کو بڑھاتا ہے تو اور کیا کرے گا یہ اور بڑھا دے گا اس چیز کو ٹھیک اور تیسرا ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں کسی کو مسانے کی گرمی کی وجہ سے نائٹ فول ہو رہا ہے احتلام ہو رہا ہے یا لیکوریا ہو رہا ہے یا کسی طرح کی چیز ہو رہی ہے جو overflow ہو رہی ہے اب ہم کیا دے رہے ہیں ماجونہ آر خدمہ دے رہے ہیں بھائی گرمی مسانے جیسے نوجوانی کے سٹیج میں ہوتا ہے جوانوں کو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کو مسانے کی گرمی کی وجہ سے بھی یہ انفیکشن ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نکلنے لگتا ہے نائٹ فول زیادہ ہونے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم کیا دے رہے ہیں یہ ماجونہ آرد خدمہ دے رہے ہیں لو بھائی کھاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے 10-20% فائدہ مل گیا الگ بات ہے کسی کسی کے مزاج میں تھنڈا پن تھا واقعی میں وہ گرمی نہیں تھی کسی اور وجہ سے تھا تو ٹھیک ہے مطلب اندھیرے میں تیر مارا اور لگا دیا آپ نے تو اس کو آپ سمجھ جاتے ہیں بہت بڑی ادب ہے رے بھائی صاحب بینا آپ نے کسی حکیم کو دکھائے بس کانا کانی سنے سنے جو ہے آپ نے کھا لیا آپ نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ ہمارا کارن کیا ہے پرابلم کا اور ہم چلا کیا رہے ہیں ٹھیک تو ویسے لوگ کو یہ دیا گیا اب یہ کیا کیا کہ اس کی گرمی کو اور بڑھا دیا اور اس سے جو ہے نقصان فائدہ پہنچنے کی وجہ ہے نقصان پہنچنے لگتا ہے تو اچھا گرم ہونے کے وجہ سے اس کو اور کیا بینیفٹ مل سکتا ہے گرم ہونے کی وجہ سے یہ بینیفٹ مل سکتا ہے کہ کسی کو مکویہ مطلب نروس ٹونک چاہیے نروس ٹونک چاہیے مکویہ آساب تو یہ کھائے گا تو اس کے آساب کو طاقت ملے گی نسوں کو طاقت ملے گا کیونکہ یہ گرمی پیدا کرتا ہے اور نسوں کو گرمی چاہیے جب گرمی چاہیے تو گرمی ملے گی کسی چیز سے تو اس سے طاقت ملے گا ٹھیک ہے تو اس حساب سے یہ مکویہ آساب ہے اسی طرح یہ گرم ہونے کی وجہ سے جتنے بھی تھنڈے بیماریاں ہیں اس میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے تھنڈی بیماریاں جیسے کیا ہے کمر کا دل تھنڈی بیماریاں میں آتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نسوں کا پروپلم یہ بھی تھنڈی بیماریاں میں آتا ہے تو اس میں آسانی کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے بلگمی بیماریاں میں کسی کو پریشانی ہے بلگمی بیماریاں ہیں اس کو جیسے فالی جلقوا یہ ساتھ تو اس میں کہ جو اس دوائے کے اوپر نوڈ ڈاؤن کیا ہوا ہے کہ یہ فائدہ ہیں وہی فائدہ نہیں ہے بھائی صاحب بہت سارے فائدے ہوتے ہیں بس اس کو کو ریلیٹ کرنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے مزاج یہ ہے تو کون کون سے اور چیزوں پر یہ چلایا جا سکتا ہے چلی یہ اتنا خافی ہے اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ ماجون آرد خورمہ فنکشنس مین فنکشنس کیا ہے اسپرمیٹوریا یعنی کسی کو جریان ہو رہا ہے جریان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پشاپ کرتے ہوئے کسی کا جو ہے وہ نکل گیا مزی نکل گیا تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں جریان یا پکھانا کرتے ہوئے تھوڑا سا زور لگایا وہ نکل گیا کیا جریان مطلب سیمن کے قطرے مزی کے قطرے نکل گئے اس کو کیا کرتے ہیں یہ جریان ہو رہا ہے تو اس کو یہ ٹھیک کرنے کے کام آتا ہے اس کے علاوہ پریمیٹوری جاکولیشن پریمیٹوری جاکولیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورہ تینزال منی کا وقت سے پہلے نکل جانا کتابوں میں لکھا ہے کہ دیڑ سے تین منٹ کے اندر کسی کا نکل رہا ہے تو یہ نورمل مانا جائے گا اگر اس سے کم ہے تو وہ پریمیٹوری جاکولیشن مانا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک بات سمجھنے والی ہے لیکن آپ کو ایک مشورہ میں دوں گا فری کا کہ آپ جو ہے بلکل کسی مطلب سب ایسے ہی لے کر ٹرائٹ مت کرنا کسی سے مشورہ لے لینا کسی معالیش سے لے لینا کسی حکیم سے لینا کسی بیعت سے جائے مشورہ کر لینا کہ یہ کھاؤں یا نہیں یہ یہ پرابلم ہے کیا پتا اس پرابلم کی دوا کوئی اور ہو اور آپ الٹا گتی میں چل رہے ہو چلیے تو پریمیٹوری جاکولیشن شگر پتن کو کہتے ہیں کسی کو یہ ہے تو اس میں یہ فائدہ کرتا ہے جنرل ویٹنس اگر کسی کے باڈی میں طاقت نہیں ہے کمزوری فیل ہو رہی ہے اس میں بھی اس کو چلایا جا سکتا ہے کسی کو سیکسوال ویٹنس ہو رہا اس میں بھی اس کو چلایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انکریز ویسکو سٹی یہ کیا کرتا ہے سیمن کو گاڑھا کرنے کے کام کرتا ہے مطلب اس کو موٹا بناتا ہے جس کے کئی سارے مطلب ہست میتھون کر کے اور نائٹ فل کی بیماری جن کو ہوتی ہے یا جریان کی بیماری جن کو ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ بنتے ہی نکل جاتا ہے ابھی میچور بھی نہیں ہوا اسپرم اور نکل گیا اس کے کیا ہوتا ہے اور اس کے وجہ سے فلیوڈ بہت تھن ہو گیا رہتا ہے بہت پتلا ہو گیا ہوتا ہے تو ویسے لوگوں میں یہ تب چلایا جاتا ہے جب مطلب اس کے مزاج کے اکوارڈنگ یہ فٹ بیٹھتا ہے تو اس کو چلا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کئی اور دوائیں جوڑ کر چلا ہی جاتی ہیں یہ بلکل مند سمجھنا کہ مطلب ایک دوائے دے کر کہن دیا جاتا چاہو گا یہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں اس کے ساتھ کئی ساری چیزیں دیکھ کر سمجھ کر چلا ہی جاتی ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے ساتھ یہ ملانے پر یہ ایفیکٹ آ رہا ہے اور اس طرح یہ ٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے انکریز ویسکوسٹی اس حساب سے اس کو سیمن کو گاڑھا کرتا ہے اس کے علاوہ نائٹ فال نائٹ فال کسی کو بہت ایکسیسی ہو رہا ہے تو اس کو یہ روکنے کے کس طرح کام کرتا ہے اگر وہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے مسانی کے گرمی کے وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ وہ بنتے ہی نکل جا رہا ہے تو اس کو گاڑھا کرنے کے کام کرے گا اور اس کو روکنے کا کام کرے گا کیونکہ حابس اور قابض ہے یہ اسٹرنجنٹ ہے یعنی قبض پیدا کرنے والا ہے ہاں اس سے یہ بات یاد آئی ہم کو کہ آپ کو کئی بار ویڈیوز میں میں نے بتایا ہے کہ جب بھی آپ سیکسول پرابلمز کو فیس کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ پکڑنا ہے کہ قبضیت تو نہیں رہتی ہے نا آپ کا کہیں کانسٹیپیشن تو نہیں ہوتا ہے اگر کانسٹیپیشن بن رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کانسٹیپیشن کا علاج کرائیے کیونکہ اس طرح کی جتنی دوائے ہوتی ہیں اور جتنا اس کا انگریڈینٹ میں نے بتایا ہے سارے کے سارے قبض پیدا کرنے والے ہیں اور قبض پیدا کر کے ہی کسی چیز کو روکنے کے روک کے رکھنے کے کام کرتے ہیں جب ایک چیز کو روکنے کے کام کر رہے ہیں تو آپ یہ من سمجھ یہ کوئی اسی کو روکے گا باڈی میں ہر چیز کو نکلنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگتا ہے بواسر ہو جائے گا بھائی قبض کے کارن ہی بواسر ہوتا ہے کونسٹیپیشن اگر کسی کو ریگولرلی کونسٹیپیشن اگر کسی کو ریگولرلی ہو رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا علاج کرا لے نہیں تو وہ پھر کسی اور بیماری میں کنوٹ ہو جائے گا یہ ہو گیا چلیے اب سیکنڈری فنکشن اس کے دیکھ لیتے ہیں ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیوز پر مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کافی پیار دیں گے اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں گے کیونکہ اس کو بنانے میں کافی ٹائم لگا ہے اور تھوڑا سا لمبی ہوتی ہے تو دیکھ لو یار نہیں دیکھنا ہے تو چھوڑ کر چلے جاؤ کوئی بات کوئی حرج والی بات نہیں بولنا مت کمنٹ مت کرنا کہ بھائی تھوڑا جلدی میں بتایا کرو میں ایکسپلین کر کے بتا رہا ہوں آپ کو سمجھنا ہے سمجھئے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے چھوڑ دو دوسری ویڈیو جا کے دیکھ لو اس طرح کا کوئی ویڈیو تمہیں ملے گا نہیں میں دعوے کے ساتھ کر رہا ہوں جا کے دیکھ لینا تو باقی تمہاری مرضی تو اس لیے اگر آپ کو بہت جلدی میں دیکھنا ہے تو بھائی اس پیڈ بڑھا کر دیکھ لو لیکن سمجھنا ہے تو سمجھو اور میرے لئے سپورٹ کرنا چاہتے تو ضرور اس کو شیئر کرنا تو چلی سیکنڈری فنکشنس کو دیکھ لیتے ہیں سیکنڈری فنکشنس اس ماجون کا یہ ہے کہ خون پیدا کرتا ہے دوسرا منی کو بڑھاتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ گرمی پیدا کرتا ہے باڈی کے اندر ٹھیک ہے تو گرم مزاج والوں کے لیے نقصان دے ہیں سیدھا سیدھے بات جو ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں بدن کو موٹا بناتا ہے اس کے علاوہ نسوں کو طاقت دیتا ہے یہ سیکنڈری فنکشنس ہے مین فنکشنس اوپر کی طرف بیان کی ہے سیکنڈری فنکشنس نیچے کی طرف بیان کیا گیا ہے اب آگے والے سلائٹس میں دیکھتے ہیں کیا ہے تو اب یہ ہوگی ماجون آردھورما how to use کہ کیسے اس کا استعمال کریں تو 10 گرام BID BID ایک میڈیکل ترمینولوجی ہے بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے پرچے میں نسے میں لکھتے ہیں BID یا BID تو BID جو ہے لیٹن ورڈ ہے بس انڈائی کا یہ مطلب شورٹ کٹ ہے تو بس انڈائی کو اگر ٹرانسلیٹ کریں گے تو یہ ہوتا ہے ٹوائس اے ڈے مطلب ایک دن میں دو بار لینا اس دوا کو دو بار آپ کھا سکتے ہیں صبح اور شام یاد رہے کہ بریک فاس سے پہلے اور شام میں خالی جب پیٹ ہوتا ہے چار بجے کے آس پاس یعنی کھانا کھانے سے پہلے یا ناشتے سے پہلے تو دونوں ٹائم خالی پیٹ لینا ہے آپ کو خالی پیٹ لینے کا ایک اچھا اگزامپل آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں میں کہ خالی پیٹ اس لئے کوئی چیز لینے کے لئے کہہ جاتی ہے کہ جب آپ خالی پیٹ میں لیں گے تو وہ دواء پوری طرح ابزارب ہو کر میزینٹرک وین کے تھو لیور میں جائے گی اور لیور سے پورا کام کر کے باڈی کو دے گی اگر کھانے کے بعد لیں گے تو وہ پوری طرح نہیں جائے گی پوری طرح مطلب ایک حضم کرنے والا سسٹم جو ہے کھانے کو حضم کرنے میں لگا ہوا ہے آپ نے دواء کھائی آدھا آدھا ہوا آدھا نہیں ہوا کریں مطلب تھوڑا سا ابزاربشن ریٹ اس میں کم ہوتا ہے اور اس میں خالی پیٹ میں آپ کو سمجھئے کہ پورا کا پورا ابزارب ہو کر لیور کو جاتا ہے اور اس کے بعد بلڈ میں ملی جاتا ہے تو یہ ہو گیا اس کے علاوہ میں اس پر ماجون آردھ خورمہ پر کئی ساری ویڈیوز تو بنا چکا ہوں لیکن وہ کسی نہ کسی چیز کے کمپیر میں ہیں یا ورسس میں ہیں یا ساتھ میں ملا کر کھانے کے لیے یا ایک بنایا تھا میں نے ماجون آردھ خورمہ گھر پر کیسے بنایا تو اس میں اس کے فائدے اتنا نہیں بیان کیے گئے تھے تو مجھے شدت سے محسوس یہ ہو رہا تھا کہ میں ایک ایسا ویڈیو بنا ہوں جس میں ساری چیزیں ہوں مطلب لنگ بھنگ چیزوں کو میں اس کو کور کر دوں اور اقتم دیکھنے میں look like perfect لگے اس طرح کا content کہیں اور نہ ہو اس حساب سے میں نے اس کو ڈیزائن کرتے کرتے کافی چار پانچ گھنٹے تو صرف ڈیزائن کرنے میں لگے پھر دو تین دن سے ویڈیو بنانے کوشش کر رہا ہوں چلیے تو یہ ہے ماجون آردھ خورمہ side effect دیکھ لیتے ہیں قبض پیدا کرتا ہے جو کہ پہلے میں نے بتایا اس میں جتنے بھی ingredients سب stringent زبردست level کے ہیں مطلب قبض پیدا کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے اگر قبض کی پرابلم ہے آپ کو تو قبض کو دور کرنا پھر اس کے بعد اس کو لینے کے لیے کسی اچھے حکیم یا بید یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اس کو لینا سٹارٹ کرنا یا بنانے کے لیے بنانا ہے تو آپ اپنے گھر پہ بنا کر لیکن اپنے پرابلم کو پہلے یہ کر لینا کہ ہم کو یہ پرابلم ہے اور کسی ڈاکٹر سے وہ کروا لینا کہ ہاں ہمیں یہ کھانا چاہیے کہ نہیں اگر اس کے صلاح مشورے سے آپ چلیں گے تو آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے پپس پیدا کرتا ہے لائک کر دو بھائی ابھی تک آپ نے کیا نہیں ہے ابھی تک تو کر دینی چاہیے دیکھ اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ کس نے کس نے یوز کیا اور کس کو کیا کیا ملا ہے بھائی یہ ضرور سے بتانا چلیے دیکھتے ہیں اب یہ ہے اپنا انٹرو خدمت کرنے کے لئے حاضر ہیں جب چاہے تب آجا بھائی خدمت کر دیں گے آپ کی یا یہاں پر بس اب یہاں تک میں نے جو باتیں بتائی ہے آپ کو سمجھ میں آگئی تو سبسکرائب اور شیئر کر لیجئے کیونکہ اس سے ریلیٹڈ کئی سارے ویڈیو سے آنے والے ہیں جو انشاءاللہ بہت ہی ایفیکٹیو اور پروڈیکٹیو مطلب ہونے والے ہیں اور کافی محنت لگا کے بنانے والا ہوں کہ کئی سارے چیزیں جس پر آپ کے کونسپٹ کو پوری طرح کلیئر کرنے کا کام کروں گا جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس دوا میں مین کیا ہے اور اس کو کیوں لیا جانا چاہیے اور کیوں نہیں لیا جانا چاہیے تو اگر ان میں سے کسی بیماری سے آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ ضرور ہمیں کونٹیکٹ کیجئے جیسے کہ نائٹ فر لکوریا بیک پین نیک پین شولڈر پین فروزن شولڈر یا ہیئر فال کیڈنی سٹون جیوی سٹون فیٹی لیور ہپیٹو میگالی بیڈ ویٹنگ پرشاپ بستر پر بار بار ہو جا رہا ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چل رہا تو ایسی بیماری ہے تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یا ڈائیبیٹیس وغیرہ ان سب چیزوں سے آپ سفر کر رہے ہیں تو بلکل آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے آگیلیبل ہوں اب ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ ڈائیبیٹیس والے یہ چیز لے سکتے ہیں کی نہیں اگر خود سے بنا رہے ہیں تو پاودر فارم میں بنا لیجئے اس میں شہدہ اور چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لے لیجئے اور اگر اس طرح پوسیبل نہیں ہے تو مارکٹ سے بشام ہوگا مطلب اگر کسی اور وجہ سے کھلانا پڑ رہا ہے مانکہ چلی یہ جنرل ویکنس ہے یا کمزوری ہے اس حساب سے کھلا رہے ہیں تو اس بہت ساری چیزوں میں کام تو کرے گا لیکن جو ہے جنرل ویکنس کے لیے کھلا رہے ہیں تو اگر کسی کے بی پی ڈاؤن ہے اس کو بھی کھلا دو یار طاقت ہو جائے گی اس کو ایک دم بی پی اپنے جگہ پہ آ جائے گا بلیڈ پریشر ٹھیک ٹھیک نارمل پر آ جائے گا تو ایسا نہیں کہ مطلب ایک دوہ کو صرف ایک ہی کام کے لیے استرال کیا جاتا ہے جاننے والا آدمی جانتا ہے کہ اس کو کس کس چیز میں استعمال کیا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں تو میں نے اپنے حساب سے ایک بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کی ہے اور مکمل جانکاری دینے کی کوشش کی ہے لیکن ہر ایک کا علم جو ہے کیا بولتے ہیں ہر ایک کا علم ایک کیا بولتے ہیں سیمت ہے تو اس حساب سے میں کتنا دے پایا ہوں اور کتنا باقی ہے آپ بتا سکتے ہیں کمنٹ میں اور کچھ چھوٹ گیا ہے تو ضرور آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے اس کو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کور کریں گے آپ لوگ کے سوال اور جواب آتے رہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے اور اس پر ویڈیوز تو بنیں گے ہی آج نہیں تو کل بننا ہی ہے لیکن بنیں گے تھوڑا سا ٹائم لگ جائے تو لگ جائے لیکن آپ کے سوال زیادہ پریوریٹی رکھتے ہیں میرے لئے اور اس پر ویڈیوز بنانا میری ذمہ داری ہے اور کسی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں کہ یہ لیں یا نہیں لیں کوئی صلاح مشورہ ہو آپ ضرور کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے بھائی صاحب کر دو اور اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو آپ سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ کسی دن میں شیئر کروں گا کہ میں نے جو ماجون بنایا تھا وہ کس لیول کا تھا کس طرح کا تھا میں بتاؤں گا مطلب کیسے پہچانیں گے کہ یہ بیس لیول کا ہے چلیے ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور اس کو سیو کر لیجئے تاکہ آگے کام آئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ